اسلام علیکم دوستو آپ کو داتے چلیں کہ اس وقت پاک فوج کے حوالے سے آزربائی جن سے اہم خبر کھل کر سامنے آئیے دوستو آپ کو داتا چلوں کہ کچھ دن پہلے آزربائی جن کے وزیر دفاع نے ارمینیا کے ساتھ حالات خراب ہونے پر ترکی اور پاکستان سے فوجی امداد طلب کی تھی اور اسے امدادی خات کو آزربائی جن کی منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی جاری کیا گیا تھا جس کے بعد ترکی کے جنب سے اپنے دس ہزار فوجی جوان اور بیس کے قریب ایف سیکسٹین بھی بھیجے گئے تھے اب پاکستان آرمی کی آزربائی جن میں موجودگی کے حوالے سے آرمینیا کی نیوز اجنسی نے اہم انکشاف کیا ہے دوستو پاکستان نے اپنے دوست مسلم برادر ممالک کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے یہی وجہ ہے کہ اراب ممالک میں پاکستان کی فوج کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دوستو کچھ عرصہ قبل آرمینیا کی نیوز اجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ ترکی نے اپنے تیارے اور فوجی ساز و سامان آزربائی جن پہنچا دیا ہے یہ دعویٰ بھی ساج ثابت ہو چکا ہے اب آرمینیا کی نیوز اجنسی نے بتایا ہے کہ آزربائی جن کے دارالحکومت باکو میں روس کے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں کی مدد سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین سے حاصل کردہ اپنا ائر ڈیفینس سسٹم ال وائی ایٹی سسٹم آزربائی جن کے دارالحکومت باکو کی فاظت کے لیے تائنات کر دیا گیا ہے سیٹلائٹ کی تصویروں سے ال وائی ایٹی کے تین یونٹس کو آزربائی جن کے دارالحکومت میں دیکھا گیا ہے دوستو یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے چھ ہزار فوجی جوان کو آزربائی جن کے دارالحکومت میں بھی تائنات کر دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ام اپ ڈیٹ کہ ارمینیا اور آزربائی جن کے مابین جو ہے اس وقت حالات کشیدہ ہیں اور دونوں موالے کے مابین جنگ بھی شروع ہوئے تو دوستو اب تک دونوں موالے کے درمیان جو جھڑپیں ہیں اس سے کافی نقصان اور ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں تو دوستو یہ تھی پاکستان اور ترکی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کہ اس وقت ارمینیا کے نیوز جیزنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان آرمی کے جوان بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں دوستو یہ جو اچھے لگے تو لائک اور شہر ضرور کیجئے آپ نے ارداد کر دیجئے جائزت اللہ نے کہا